سبھی لوگوں کو ہاردک نمسکار سادر جہن میں ہولدار کسال سنگھ انڈین آم فورس وائس آف اسام رائیفل میں آپ کا ہاردک سواگت ہے دوستو آج میں بھارتی سنہ انڈین آرمی اور انڈین آم فورس سینٹرل پیرامریٹی فورس اسام رائیفل کہ سسٹم اور ویل فیر کے بسائے میں دیش کی رکشہ سرکشہ بیوستہ دورہ چلائے جا رہے سنچالن کی چرچہ کروں گا اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دوں گا آپ ویڈیو چینل کو سبکرائب لائک اور شیئر کریں دوستو جس طرح سے ایک ماں ایک ہوتی ہے اور اس کے کئی سنتانے ہوتی ہے ٹھیک اسی پرکار رکشہ منترالے ایموڈی یعنی منسٹری آف ڈیفینس بھی اسام رائیفل اور بھارتی سنہ آرمی کی ایک ماں ہے اس طرح سے آرمی اور اسام رائیفل دو بھائیوں کے سمان ہے ایک جیسا ید سیوہ کوسل اور ایک جیسا آپریشن سسٹم ایک جیسا مابدن سمان سیوہ کے بابجود دونوں کے ویل فیر بیوستہ میں بھاری سے بھاری انتر ہے اور ڈسکریمنیشن ہے جس کارن سے اسام رائیفل کے لگ بھگ ایک لاگ بھوتپور سینک پریوار اور لگ بھگ ستر ہزار سیوہ رت سینک پریوار دیش کے رکشہ سرکشہ سسٹم سے اسنتوشت ہیں اور کیونکہ اسام رائیفل نے بھی بھارتی سینہ کی طرح پرثم بیشو ید دوتی بیشو ید بھارت چین ید بھارت بنگلہ دیش ید اور دیش کے ہمیشہ دیش کی جو کٹھن اور بپریت حالاتوں کے آتنگوات سیتروں میں اپنے تیاغ پریشنم سور سیوہ اور بلیدان کا ایک اول اتحاس بناتے ہوئے دیش کی رکشہ سرکشہ میں کو گوروانڈیت کیا ہے اس کے علاوہ آرمی آپریشنل کمانڈ کے اندر ہمیشہ اسام رائیفل نے بپریت اور کٹھن حالاتوں میں اسم ناغلینڈ مانیپور مجورنگ ترپورا کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر میں بھی بھارتی سینہ کے آپریشنل کمانڈ میں ایک انشاشت سینہ کی طرح تیاغ پریشنم سور یکا پریشنی دیتے ہوئے آتنگوات کو نیانترک کرنے میں اور اپنا مہتوپون یوگدان دیا ہے اپنی جو دیش کی رکشہ سرکشہ بیوستہ کیلئے اپنی جمعیداریوں کا نیروہن کیا ہے اس کے علاوہ آرمیشنل پردیش میں تتہا اسم ناغلینڈ سککم میں بھی کہ جو چین سے لگی سیما ہے جہاں کی آرمیشنل خاص کر اور سککم جہاں پہ سات دن سے لے کر اکیس دن کے کٹھن اور بپریت حالاتوں میں خطرناک چٹان پروت شرنکلا کو پار کر کے جس میں ایسی جو ایسے ایسے راستے ہیں جس میں پیر فسلنے پر اس کی لاس یعنی کی ڈیڈ بوڈی تک بھی جوان کی نہیں ملتی ہے جوان کی جو ڈیڈ بوڈی ہے پیر فسلنے کے بعد چین سے آنے والی ایک دو ندیاں آتی ہیں ایک شانگ ندی اور ایک برہم پتر ندی سبھی جانتے ہیں اور اس میں وہ ڈیڈ بوڈی چلی جاتی ہے اور کیونکہ وہ وہاں پہ جو راستے ہیں جو بھارت چین سیما میں وہ بہت ہی کٹھن اور بپریت حالاتوں میں ان کے اوپر لٹکتے ہوئے جھولتے ہوئے بیسیوں بریج پول بھی ہیں اور وہ تار کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور ندی کے اوپر دو پیڑوں پہ باندھ کر کے تار کو باندھ کے ان میں ان کو باندھا گیا ہے جو سیما کے لاسٹ بورڈر میں پہنچ کر جہاں پر بھارت چین یدھ بھی لڑا گیا تھا اس اسام ریفل اس سیما کی رکھوالی اسام ریفل نے کی ہے جب وہاں پر کوئی بھی یعطایت کی بیوستہ نہیں تھی تتھا دیش کی رکھشہ سرکھشہ میں اسام ریفل نے بھی آرمی کی طرح اپنا مہتوپنڈ جمعیداری کا نیروہن کیا ہے اس کے علاوہ بیدیسوں میں بھی اسام ریفل نے آتنکوات سے گرشت دیش جیسے سرلنکا ہیتی دیش میں بھی سانتی سینہ بن کر آتنکوات کو دھول چٹا کر اپنا ایک گورو سالی ادھیاس اسام ریفل نے بنایا ہے جمہو کشمیر میں ہتیاروں کا جکھیرہ پکڑ کر سبھی کو پتا ہے نائنٹی ٹو نائنٹی ٹھری میں ڈیٹیل ہوئی تھی اسام ریفل نائنٹی ون سے لے کر اور وہاں پر بہت بڑا ہتیاروں کا جکھیرہ پکڑا اسام ریفل نے اور کئی کھنکوات کو دھیر کیا بچے ہوئے آتنکوات کو مکھے دھارہ میں لاکر کے اپنی رکھشہ سرکھشہ سنبندی جمعیداری کا بپریت اور کٹھن آلاتوں میں اسام ریفل نے سیوہ کر کے ایک گورف سالی ادھیاس بنایا اسی کارن سے چوتھے بیتن آئیوک تک اسام ریفل کو ماتر کچھ انتر سے پانچ روپے کے انتر سے اموڈی آرمی کی طرحی پینشن بیتن پرموشن بھوتور شنک سبیدہ کا لاپ جیت دیا جاتا تھا لیکن چوتھے بیتن آئیوک کے بعد اسام ریفل کو پولیس کی کٹیگری میں لاکر اس کے جائج ہٹ ہٹک گئے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا جب انڈیان آرمی اور اسام ریفل جو ایک ہی ماں ہے اور وہ ہے رکشہ منترہ لے تو دونوں مہان سیناؤں کے ہٹوں میں پینشن بیتن پرموشن بھوتور شنک سبیدہ لاپ میں بھاری انتر سے ایک جائج انتر ہوتا ہے لیکن بھاری انتر سے ایک ہی ماں کی دو سنتانوں میں دو بھائیوں میں بڑا اپنے جائج حق اور ہٹوں سمدید بڑا بھیدھوہ اتپن ہو گیا حالانکہ دونوں بھائیوں میں پریم ہے اسام ریفل اور آرمی دونوں میں تالمیل اچھا ہے وہاں پہ ڈیوٹی ساتھ کرتے ہیں اسام ریفل آرمی کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہے ساتھ آپریشن کرتے ہیں بڑے بڑے آپریشن ہم جو ہے نورٹھ ایسٹ میں جمہ کشمیر میں ایک ساتھ کرتے ہیں اور آرمی بھی چاہتی ہے کہ اسام ریفل کے لوگوں کے ہٹوں کے ساتھ جائج نیائے ہو لیکن دیش کی لوگ تانترک بیوستہ سمجھتانک بیوستہ اور رکشہ سرکشہ بیوستہ نیائے تانترک بیوستہ اس بھیدباؤ میں سنتولان بنانے میں فلال ابھی تک جو ہے سفل نہیں ہوئی ہے اس لئے اسام ریفل کے لوگ چاہتے ہیں مکھی روپ سے جو اسام ریفل کے لوگوں کا جو مانوی نیتکتہ کے آدار پر جو جائج حق ہے اس وجہ سے اسام ریفل جس وجہ سے اسام ریفل کے لوگوں میں اسنتوس ہے تو اب میں اسام ریفل اس کو ٹھیک کیا جائے اس میں صدار لائے جائے یا تھا سیگر اس میں جو ہے اب جو اب میں اسام ریفل اور ایموڈی کا جو تلنات مک جو ویلفیر سمبندید بیورن ہے اور ان کا جو تیاغ پریشنم سوری سیوہ بلدان کا جو اتحاس ہے اس کے بارے میں چرچہ کروں گا پہلا سب سے بڑا جو جو بسنگتی ہے وہ ہے پینشن سمبندید بسنگتی ادھاران طور پر ایک بیس سے بائیس سال سربیس والا اسام ریفل کا ایک حوالدار ایک میں ایک جامپل دے رہا ہوں جو کی دوہزار چھے یا اس سے پہلے پینشن آیا ہے دوہزار ایک حوالدار بیس سے بائیس سال سربیس کا اس کی پینشن جو بیسک پینشن ہے ماترہ بارہ ہزار سے تیرہ ہزار پانسو کے آس پاس بیسک پینشن مل رہی ہے اس کی اور ایک قابل حوالدار جو کی آل راؤنڈر آل راؤنڈ ڈیوٹی کر چکا ہے اور ایک اول اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں اتحاس ہے اس کا جو ریکارڈ ہے ایک اپنی سربیس کا جو بھی اس نے بڑے بڑے آپریشن کیے ہیں بڑے جہاں بھی ڈیٹیل رہے جو ہے پٹیک ایسے لوگ جو قابل لوگ ہیں جہاں بھی ڈیٹیل رہے ہیں ایک ڈیسپلین سے انہوں نے اپنی دیش کی سیوا کی ہے اور ان کو بارہ سے ساڑھے تیرہ ہزار روپے جبکی ایموڈی ہولدار اپروف بائیس سے چوبیس ہزار بیسک پینشن اور بارہ سے تیرہ ہزار اور بائیس سے چوبیس ہزار یہ بیسک پینشن کامتر ہے دوسرا ہے ایم ایس پی اسام رائفل کو کوئی ایم ایس پی نہیں ملتی ہے جبکی ایم ایس پی جو ایم ایس پی آرمی میں ملتی ہے وہ باؤنسو روپے اس کے علاوہ ایم ایس پی ملتی ہے اس کے علاوہ ایم ایس پی کا جو لاب ابھی لاغو ہوا تھا وہ ایم ایس پی کو آٹھ سولہ چوبیس کے حساب سے آٹھ سال سولہ سال آٹھ سال میں ایک پرموشن سولہ میں دوسری پرموشن کا اور تیسرا آہ چوبیس میں تیسرے پرموشن کا ان کو ان کی آہ ان کو اگر اس کے دوران ان کا پرموشن نہیں ہوا تو ان کو جو ہے اگلے گریڈ پہ میں ان کا اگلے اس میں جو ہے ان کو ایم ایس پی دی جاتی ہے اسام رائفل کو یہاں پر آٹھ سولہ چوبیس کی جگہ دس بیس تیس کا پولیسی لاغو ہوا لیکن وہ بھی ایک ستمبر دوہزار آٹھ کے بعد اس سے پہلے والوں کو کوئی ایم ایس پی جو پینسن آ چکے ہیں اپنی بیس سال سر بیس تیس سال کر کے جتنی بھی آئے ہیں ان کو یہ دس بیس تیس کی ایک ستمبر دوہزار آٹھ سے جو پہلے آئے ہیں ان کو نہیں ملتا ہے آپ اسی کارن سے یہ جو پینسن ڈسکریمنیشن زیادہ ہے تیسرا ہے ایم اوڈی کا جو جوان ہے وہ بیس سال کی سربیس میں جو یوگی جوان ہے جو ایک یوگی جس کے اندر جو اس کی جو کلاس ساٹھا اوگرہ پوری ہے اور اس کا ایسی آر اوگرہ ایون ہے ان کا جو ہے بیس سال میں یوگی جو لوگ جو ہے سوبیدار تک رینگ ہون جاتے ہیں بیس سال کی سربیس میں اور پچیس سے تیس سال کی سربیس میں ہونڈی کیپٹن تک رینگ ان کو مل جاتا ہے اور جبکہ اسام ریپل میں ایک یوگی ہولدار ہونے کے بعد بھی اس کو بیس سال میں بھی کبھی کبھی سپائی کی اٹھارہ سال تک سپائی کی نوبری کرتا اور بیس سال اٹھارہ انیس سال میں پہلا اس کا پرموسن ہوتا ہے اور وہ پھر تیس سے پینتیس سال تک ہولدار میں ہی اٹھکا رہتا ہے لگاتار بسم اور بپریت حالات میں ڈیوٹی کے کارن وولنٹی ریٹائرمنٹ پینسن آنے کو مجبور ہوتا ہے ہمارے جو نبی پرشنٹ آدمی اسی کارن سے لگاتار کیونکہ ہمیشہ جنگل میں رہ کر ہمیشہ بپریت اور کٹھن آلاتوں میں آپریشن کر کے کوئی بھی اتنا فٹ نہیں رہ سکتا دکھتر کی اس کی جو ہے یا تو کوئی نہ کوئی اس کی مجبوری ہوتی ہے اور کیونکہ کوئی ہوم پوسٹنگ نہیں ہوتی کوئی گھر سے لگاتار دور کٹھن اور بپریت حالاتوں میں جوان مانسی کیا ساری روپ سے پھٹ نہیں رہ پاتا اسی لیے ہمارا جو اسام ریفل کا نبی سے پچھا نبی پرشنٹ آدمی جو ہے بولنٹی ریٹائرمنٹ پینسن آیا ہے پہلے بھی ابھی بھی آ رہا ہے اور اگلا ہے بھوتپور سینک سبیدہ جو ہے اسام ریفل کو کوئی بھوتپور سینک سولجر بوٹ بھوتپور سینک پنرواز کلیان سبیدہ سولجر بوٹ سے لاغون نہیں ہے اور راجی سرکار اور کے اندر سرکار کی اور لوگ سیوہ آیوک تا تھا لوگ سیوہ چین آیوک میں بھی بھوتپور سینک جبکی ایموڈی سینک کو بھوتپور سینک کو دو پرسینٹ کا جو ہے کوٹا دیا جاتا ہے لیکن اسام ریفل کو کوئی بھی کوٹا جبکی لگاتار ایموڈی آپریشنل کمانڈ میں دیش کی جو بیپریت اور کٹھن آلاتوں میں سیوہ کرتا ہے کوئی جو ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی اس کو کوٹا آرکشن جو دو پرسینٹ کے اس میں نہیں ملتا ایموڈی سیما میں پرموشن نہیں ہونے پر ایموڈی کو پینسن جانا پڑتا ہے اگر سترہ سال میں پرموشن نہیں ہوا تو چپائی میں پینسن جائے گا لیکن اس کے لیے ایموڈی میں بیوستہ ہے جو کوئی اگر پڑا لکھ لوگ ہیں تو لوگ سے چاہیے لوگ سے آئیوگ سے ان کا سیلیکشن دوبارہ پھر سینٹرل گورنمنٹ کی نوگری میں ہو جاتا ہے اور یا تو ان کو دی ایس جو جانا چاہتا ہے یا کوئی اچھی گورنمنٹ جوب میں ان کا ساٹھ سال سربیس ہونے کے قارن آسام رائیفل کے لوگوں کو کوئی بھی لوگ سے چاہیے آئیوگ کی بھرتی میں کوئی بھی اس میں جو ہے گورنمنٹ جوب میں ریٹائرمنٹ کے بار بینیفیٹ نہیں دیا جاتا ہے جب کی ایموڈی آپریشنل کمانڈ میں ساٹھ سال سربیس کرنا مرکاری نوکری چھوڑ کے بانڈ ریٹائرمنٹ پینسن آنے کو مجبور ہوتا ہے جو کی چھوٹی سی پینسن ان کو ملتی ہے تو سوچک سیوہ نیبریٹی ریٹائرمنٹ پینسن آنے کو ہمارا جو مجبور ہوتا ہے اس کارن سے بھوتپور سینک شگدہ نہیں ہے ایموڈی کو دی جاتی ہے اس آنے ریفل کو سی نہیں دی جاتی ہے ایموڈی بھوتپور سینک کنرواس کاریالے کے مادیم سے چھاتر بیت تتھا انیا لاب اس کو دی جاتے ہیں لیکن آس آنے ریفل کے بھوتپور سینک پریوار کو کوئی بھی سولجر بوٹ سے کوئی سوگدہ اس ایموڈی کو او آر او پی لاغو ہو چکا ہے جس میں جو بھی دسکریمنیشن ہوتا ہے اس میں وہ پینشن بسنگتیاں اس میں ٹھیک کر دی گئی ہیں لیکن آسام ریفل کے جوان کا جو پینشن بسنگتی ٹھیک نہیں ہوئی ہے تو حالان کی ہونا ایسا چاہیے تھا کہ آسام سے بائیس سال میں اگر ایک ہولدار کی بیس سال سربیس میں اگر لگوک اٹھار انیس ہزار بیس ہزار بیس پینشن بنتی ہے تو پرانے ہولدار کو بھی اسی کٹیگری میں لائے جائے پینشن کو ریویزن کر کے تاکہ وہ پینشن ڈسکریمنیشن نہ ہو اور برشتہ چار نہ ہو اور ایک سربیس اور سمان سربیس سمان رینک سمان کائٹیریہ ہونے پر سمان پینشن کا ایسا بیوستہ ہونی چیئے لیکن یہ سسٹم ابھی اس کو کر پانے میں اسفل رہا ہے ایس سی اچ اور سی اچ ڈی سوگیدہ ابھی لاغو ہوئی ہے ازام ریفل کو بہت سارے لوگ دس پرسنٹ سرپ لوگ ہونے ہی اس بیوستہ کا ولی آئے کیونکہ ایس سوگیدہ میں آپ کو تیس ہزار روپیے جو ہے جمع کرنے ہیں اس کے بعد جیس ساپ سٹھ ہزار اور آفیس ساپ ایک لاغ بیس ہزار جمع کرنے اور آپ کی پینشن سے جو فکس میڈیگل ایلون ایک ہزار روپیہ وہ بھی کم ہو جاتا ہے اس کارن سے ایک تو پینشن جوانوں کی ویسے کم ہے وہ سوچتے ہیں کی کیسے بھی سرکاری میں علاج کرا لوں گا لیکن وہ پینشن کو لانے کی لیے جمع کرنے کی پینشن کی بیوستہ کرنے میں سکشم زیادہ لوگوں نے کوئی ایسی اچھ سبیدہ نہیں لیے تو یہ اپروپ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو پینشن بسنگتیاں تو ہے ہی ہے جو بیس خاص کر اس چیز کا جو دو جار چھے کے آس پاس میں جو جوان جو پینشن آئے ہیں جو بھی ہولدار آئے ہیں ان کی بسنگتی ہے ان کو ریویزن کیا جائے اور جو نئے بیس سال سردویس کے بعد آ رہے ہیں ان کی کائٹیریا میں اس پینشن کو لائے جائے ایسا ہمارے لوگوں کی مانگ ہے تو یہ سب جائج چیزوں کے لیے اسام ریفل کے لوگ ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے پہلے جو ایموڈی آرمی کے اس میں ہونری رینک کی بیوستہ تھی پانچ روپے کا انتر جرور تھا چوتھے بیتر نائیو تک لیکن وہ بی بیوستہ ہٹ گئی ہے تو اسام ریفل کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اتنے سمجھ سے ہم نے اتنا تیار پریشنم سوریس سیوہ اور بلدان دیش کا پرچے دیتے ہوئے دیش کے لیے ایک اپنے جو ہے دیش پریم اور دیش بھکتی کی بھاونہ سے دیش کی سیوہ کی تو کوئی ایسا بھگوان روپی سور روپی انسان آ کر ان کی انجائز حق اور ادھکاروں کے دیش کے رکش سرکش سسٹم پریورتن کر کے دلائے گا کر کے ان کی جیون میں خوشالی لے کر آئے گا کر کے ایسے ہمارے گھتور سینے قسام ریفل کے پریورت چاہتے ہیں اور ان کی یہ چاہت جائج ہے اور ایک کیونکہ لیکن یہ ابھی فلال ایسی کرن کچھ دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی ہے بھوش سے میں یہ سمباؤ کتنی جلدی ہوگا یہ بتانا مشکل ہے دوستو یہ سچ ہے کہ اموڈی میں 23 امام پرموشن نہیں ہوا تو گھر جانا پڑتا ہے لیکن ساٹھ سال اسام ریفل میں ساٹھ سال کی آئی تک نوگری کر کرنے کا نیم پولیشی تو ہے لیکن نبی پرسنٹ کے سے ادھک لوگ اپنی سرکاری نوگری چھوڑ کر 20 سال یا 25 سال یا 30 سال کے بعد وارنٹی ریٹائرمنٹ آنے کو مجبور ہو رہا ہے اسام ریفل کا ہوتے آیا ہے اور یہ ایک دیش کی رکشہ سرکشہ بیوستہ کے لئے گمبیت دور بھاگ پون چنتن اور منتھن کرنے کا بھی سہ ہے اچھے یوگی کیونکہ اچھے یوگی مہنتی تیاغی انساس لوگ بھی اپنے سپنوں کو ساکار کرنے میں اس سسطم میں اسپل ہو رہے ہیں اس لئے دیش کی رکشہ سرکشہ بیوستہ سے جڑے ہوئے ہمارے مہت لوگوں سے جیسے ماننی پردان منتری جی ماننی گرہ منتری جی ماننی رکشہ منتری جی ماننی رکشہ راج منتری جی ماننی گرہ راج جی منتری جی چیپ آرمی سٹاب مہد نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مہد دیریکٹر جنرل آسام ریپل مہد تتھا سبھی سمبندیت تبھی سبھی رکشہ سرکشہ بیوستہ سے جمہدار لوگوں سے میں ہردائی کی گہرائیوں سے اسام ریپل کی بھوتپور سینک پریوار اور سیوارت سینک پریواروں کی آگرہ کروں گا کی اپروپت جروری بیشائیوں پر ایک اچھے اسطری جانج کرا کر کے اور اچھے اسطری بیٹھک کر کے ان گمبیر سمسیہوں کا سمادھان نکال کر اس رکشہ سرکشہ بیوستہ میں سنتولن بنانے کے لئے اس میں صدار لاکر کر کے موڈیفکیشن کر کے اپنا مہتوپون یوگدان دیں گے ایسا ہم بشواز کرتے ہیں کیونکہ دیش کے پردان منتری جی ابھی ریپوم ٹرانس پرپورم اور ٹرانس پرپورم کی سوچ کے ہیں اور اس لئے ہمیں بشواز سے یہ جلدی اس اسام ریپل کی گمبیر سمسیہ کو دیکھتے ہوئے اس میں ریپوم کریں گے اور اسام ریپل کے لئے کہ لوگوں کے جیون میں آسا کی ایک نئی کرن لاکر مہانی پردان منتری جی انہیں یہ سوگا ایسا ہم بشواز کرتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی تو اس بشواز میں آپ اس ویڈیو میں اپنے اپنے بیچار بیقت کریں اور مجھ سے بھی بات کریں میرا موبائل نمبر ہے 8218 74 76 41 ہولدار کسال سنگ ریٹائٹ تو آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو کو لائک کریں سبکرائب جرور کریں اور تاکہ آپ کو بھی دیش کی رکشہ سرکشہ بیوستہ تتھا انیہ دیش کی سمجھ چاہوں کے بارے میں ہم اپنی جانکاری دیتے رہیں گے دھنی بار جے